اللہ نے مکہ مکرمہ بیت اللہ سے لے کے عرش معاللہ تکیم بختصر وقت میں سیر کرائی ہے حضور پاک کو میراج کے لیے اللہ نے برایا ہے میراج اللہ کے نبی کو کیوں کرائیا؟ اس کی بجا یہ ہے خدای نظام یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے دین کے لیے زلت کی انتہا پرداش کرتا ہے اللہ اس کو بھی عزت کی انتہا عقا فرماتے ہیں ہمارے معبوب کو جس قدر امت نے بخراب کرنا چاہا کر لیا جس قدر ستانا چاہا ستا لیا اللہ کے نبی کو شیبِ ابی تالے میں بند کیا ہے ابو لہب نے تببرنا قیام محمد علیہ آزا جماعتنا کہہ کے بدبوئی کی ہے امی جویل نے حضور کے راستے میں کانٹے بچائے ہیں ابو لہب کے دو بیٹوں نے نبوبت کی بیٹیاں رقیہ امی کرسون کو طلاب دی ہے شیبِ ابی تالے میں تین سال بند کیا ہے حضور طائف پہ گئے ہیں اہلِ طائف نے نبوبت کے پاؤں سے خون نکالا ہے ادھر حضرتِ خدیجہ تلکبرہ جیسی رام خارب بی بی کا انتقال ہوا ہے اہلِ مکہ جو نبوبت کو ستا سکتے تھے ستایا ہے اللہ کے نبی نے خدا کے دین کے لیے انتہا درجے کی زلد پرداشت کی ہے تو میرے خدا نے انتہا درجے کی عزت عطا کی ہے ہے میرے پیغمبر یہ فرش والے تجھے زلیل کرنا چاہتے ہیں میں عرش پہ بولا کے جن کی نگاہ میں تمہیں عزیز کرنا چاہتا تو جس قدر انسان زلدیں برداشت کرتا ہے اسی قدر اللہ عزتیں عطا فرماتے ہیں کہ خدای نظام ہے خدا نے محبوب کو عزت دینے کے لیے عرش معاللہ تک کی سیر کرائی ہے میرے نبی کو خدا نے جو سیر کرائی اللہ مکہ سے چلایا اور بیت المقدس تک اپنے محبوب کو لے کر گئے ہیں بیت المقدس تک میرے نبی نے پانچ جگہ پہ راستے میں اللہ کے نبی نے چھوٹے چھوٹے سٹاپ کیے ہیں جب حضور بوراک پہ بیٹھے ہیں تو بوراک کا پہلا سٹاپ یہ اللہ کے نبی کو لے کے بوراک مدینہ پہنچی ہے جبریل امین نے عرص کیا ہے حضور دور کا اپنے ماز بھی بڑھنی تھی اس جگہ پہ آپ کے حجرت کر کے آنا ہے وہاں سے چلے تو حضرت شویب کی بستی مدین پہنچے ہیں دو رکات آپ پڑھ لیجئے وہاں سے چلے تو دور سینہ پہنچے ہیں یہاں دو رکات پڑھ لیجئے وہاں سے چلے تو بیت اللہم پہنچے ہیں حضور یہاں بھی دو رکات پڑھ لیجئے وہاں سے چلے تو بیت المقدس پہنچے ہیں حضور یہاں بھی دو رکات پڑھ لیجئے اللہ کے نبی نے پاک مقامات پہ دو دو رکات پڑھی ہے میں نکتہ پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے نظریہ کے حوالے سے سننا اس نے بڑا پوری طریق انسانی میں کوئی سفر نہیں ہے جو اتنے تھوڑے وقت میں اتنا رمبہ سفر تیہ ہوا ہو تو جب وقت تھوڑا ہو سفر بہت لمبہ ہو نماز مختصر سے مختصر عدا کی جاتی ہے اللہ کے نبی کا اتنے رمبے سفر میں پانچ مقامات میں دو رکعت نماز پڑھنا اس بات کی طریق ہے سریعت میں مختصر سے مختصر نماز ایک رکعت والی نہیں ہے بلکہ کم از کم نماز دو رکعت والی ہے اگر ایک رکعت کی نماز ہوتی کسی مقام میں اللہ کے نبی ایک رکعت نماز پڑھ لیتے اس لئے ایک رکعت کی بیسے چھوڑو امت کے بتاؤ کہ کم از کم دو رکعت نماز بنتی ہے اللہ کے نبی نے دو رکعت پڑھی ہے پھر اللہ کے نبی نے چار مقامات میں نماز ترہا پڑھی ہے بید المقدس میں جماعت کرائی ہے اللہ کے نبی کی انفرادی نماز بھی دیکھ کرو نبی کی اجتماعی نماز بھی دیکھ کرو اللہ کے نبی نے اجتماعی نماز کر رہی ہے ہمارے سامنے دین قسم کی نمازیں ہیں ایک نماز وہ ہے جو آپ یہاں یہاں دو قرآن میں بھی ہے امام بھی امتی ہے مقتدی بھی امتی ہے اور دوسری نماز مسجد نبی کی ہے امام نبی ہے اور مقتدی صحابہ ہیں اور اسی نماز اللہ کے نبی کی بید المقدس میں ہے امام بھی نبی ہے اور مقتدی بھی نبی ہے اب کوئی بندہ آپ سے پوچھے تھوڑی سی بھی اکل ہوتو بندہ سمجھ سکتا ہے بھئی ایک نماز وہ ہے جس میں امام بھی قمتی ہے مقتدی بھی قمتی ہے دوسری نماز اس سے بڑی ہے جس میں امام نبی ہے اور مقتدی صحابہ ہیں تیسی نماز اس سے بلد ہے امام مقتدی بھی نبی ہے اور مقتدی بھی نبی ہے اب کوئی بندہ آپ سے پوچھے پہ افسر ترین نماز چاہیے یا ادرہ ترین نماز چاہیے ہم ادنا نماز کی بات نہیں کرتے ہم اعلیٰ نماز کی باتے ہیں جہاں امام بھی امدی ہو مقتدی بھی امدی ہو یہ نماز ادنا ہے امام نبی ہو مقتدی صحابہ ہو یہ نماز ترمیانی ہے اور جہاں امام بھی نبی ہو مقتدی بھی انبیاء ہو یہ امام سب سے اعلیٰ ہے آج ہمیں لوگ تانہ دیتے ہیں کہ تم امام کے پیچھے کھڑے ہوگے فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے میں نے کہہ اس لیے کہ عالی نماز رہی ہے اللہ کے نمی امام بنے ہیں باقی امبیاء مختدی بنے ہیں میں یہ بات تحدی کے ساتھ کہہ دو کوئی ایک قرآن کی آیت دکھا دو کوئی ایک حدیث مبارک دکھا دو کوئی تاریخ کی روایت پیش کر دو امبیاء نے حضور کے پیچھے فاتحہ پڑھی ہو جب نہیں پڑھی تبہ تجھے مان لینا چاہیے اگر امام فاتحہ پڑھ رہا ہے مختدی انبیاء فاتحہ نہیں پڑھتے وہ فاتحہ پڑھے گے بھی کیوں امام قرآن والا ہے مختدی دورات والا ہے امام قرآن والا ہے مختدی انجیل والا ہے امام قرآن والا ہے مختدی ضرور والا ہے امام قرآن والا ہے مختدی صحیفے والا ہے پر قرآن قدی فاتحہ ملے کیلی ہے پیچھے باروں کو فاتحہ ملی جو نہیں ہے وہ فاتحہ پڑھیں گے کیسے تو پتائیے چلا